بہترین آواز آواز کے مالکے کلام بھی میں نے ان کا اچھا ہی سنا ہے جناب ایک انسار بیضا پوری چار مصرے پڑھتا ہوں اور انہیں آواز دیتا ہوں کہ میری کتاب نے جب نام تیرا آئے گا تو پڑھنے والا مجھے تیرے پاس پائے گا کلم اٹھاؤ کہ کچھ لکھوں زندگی کے لیے زمانہ مجھ کو میرے بعد بھول جائے گا حضرت اکرامی رامی انسار بیضا پوری کے بعد صرف دو تین نام اور ہے جن میں کمال جوہر ہے بس یہی رام ہے میرے خیال سے میں انسار صاحب سے مزارش کرتا ہوں کہ بھائی تشریف لیا آئیے ادھر آگرہ بلا کسی تمیز میں ایک مکلہ اور دو سے آسے کرتا ہوں کہاں سے ایک حسین رات کا سفر ایک حسین رات کا سفر ایک حسین رات کا سفر کتنا باپا مال ہو گیا ایک حسین رات کا سفر کتنا باپا مال ہو گیا 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 چاندین کی رات تھی مگر چاندین کی رات تھی مگر چاندین کی رات تھی مگر تاتھ برا ساتھ میں نے لے چاندین سے نگاہ کیا ملی 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 کیا عجیب دیو دا ستاں کیا عجیب دیو دا ستاں خوبتہ سفرکہ وہ سماں کیا عجیب دیو دا ستاں کیا عجیب دیو دا ستاں خوبتہ سفرکہ وہ سماں روز تاں پکتہ وہیں روز تاں پکتہ وہیں روز تاں پکتہ وہیں اور ظنہ میں بیشادہ ہو گیا اور آئی ایک مطلع اور ایک سر سر در کرتاں روز تاں پکتہ غموں کا بوجھ ہُٹھانا ہے کیا کیا جگائے 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 غموں کا بوجھ ہُٹھانا ہے 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 کیا جگائے غمہ پاکوش